تو یہ قرآن کا موجزہ آج بھی ظاہر ہے کہ تمام مذاہب میں سب سے کم ایمان لانے والے یہودی ہیں کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سادشے کرنے والی قوم جو ہے وہ بھی یہودی ہیں وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کے سبب وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس بات کے سبب علی مریم بہتان عظیمہ کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگایا ہم نے ان پر لعنت فرمائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم نے نکہ نہیں کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ آپ ماں کی گود میں تھے شیر خوار بچے تھے اس وقت بھی آپ نے لوگوں سے کلام کیا اور انہیں یہ بتایا کہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں مگر یہودی اس وقت غالب تھے انہوں نے یہ بات مشہور کر دی اور حضرت مریم پر نعوذ باللہ میں ذالک زنا کی تحمت لگائی حضرت مریم پر انہوں نے بختان عظیم باندھا لیکن آپ ذرا سوچیں ذرا غور کریں عیسائی حضرت مریم کی کتنی عزت و تعظیم کرتے ہیں کہ بعد عیسائی تو بڑھاتے بڑھاتے انہیں خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہودی کس قدر الٹی راہ پر چلتے ہیں کہ وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ میں ذالک ایسا کہتے ہیں تو پھر یہودی اور عیسائیوں کی تو بڑی سخت دشمنی ہونی چاہیے لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مر کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو دشمن ایک دوسرے کے مگر مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آپس میں مل گئے ہیں الکفر ملت واحدا تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں جتنے کافر ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مشرک ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو ان کا کفر ان میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے کاش مسلمان بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ایک اور نیک بن جائیں وہ قول ہن اور لانت فرمائی ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا انہا قتلنا المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ بے شک ہم نے مسیح عیسی ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں ہم نے قتل کیا یہ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت فرمائی یہودی دعویٰ کرتے ہیں جو ہم نے سریف پہ چڑھا دیا سولی پر حضرت عیسی علیہ السلام کو چڑھا دیا اور عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں صرف مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے عیسی علیہ السلام تو اسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے اور انہیں وہ قتل نہ کر سکے لیکن آپ سوچیں کہ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بہت بڑی جنگ ہونی چاہیے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو شہید کیا قتل کیا لیکن اسلام کے خلاف سب اکٹے ہو گئے وَمَا قَتَلُوهُم اور انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل نہ کیا شہید نہ کیا وَمَا صَلَبُوهُم اور ناگی انہیں سلیپ پچڑایا سلی پچڑایا وَلَاكِنْ شُبِّعَ لَهُم ہاں ان کے لئے شبہ ڈال دیا گیا انہیں شبہ میں رکھ دیا گیا وہ اس طرح کہ جو شک عیسی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لئے گھر کے اندر گیا اس نے گھر دیکھا کہ گھر میں عیسی علیہ السلام نہیں ہے باہر آیا تو اس کی شکل عیسی علیہ السلام سے تھوڑی دیر کے لئے مشابہ ہو گئی انہوں نے اسے پکڑ کر سلی پچڑا دیا اور اس پر ہم یہ بات پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام سلیپ پچڑے سلی پچڑے آپ شہید ہو گئے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں تو آسمان کی طرف بلند ہو گئے عیسیٰ ہی تو مانتے ہیں تو پھر سلیپ تو ان کے لئے نحوست کا نشان ہونا چاہیے اس سے نفرت ہونی چاہیے لیکن جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل اس کی چلی جاتی ہے تو یہ سلیپ کو چومتے ہیں اور اسے برکت کا نشان سمجھتے ہیں وَإِنَّ الَّذِي نَقْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا لَفِي شَكِمْ مِنْهُ وہ اس سے شک میں مبتلا ہیں جو یہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے انہیں بھی اس بات کا یقین نہیں تھا یہ صرف انہوں نے خیالات اور شک کا اظہار کیا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس کوئی علم یقینی نہیں ہے إِلَّا تِبَعُ وَن صرف یہی کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں یہ من گھڑت خیالات ہیں من مانیاں ہیں قرآن فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا يَقِينًا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بَرْرَفَعُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے اپنی طرف انہیں بلند کر دیا ان واضح آیات کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے تو وہ کافر ہو جائے گا یہ قرآن کا انکار ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَرَاللَّهُ غَالِبْ حِکْمَتْ وَالَا ہے یہ مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کل نفس زائقت الموت کے تحت ایک آن کے لئے بھی موت نہیں آئی اور آپ زندہ آسمان کی طرف بلند کر دئیے گئے اور پھر قرب قیامت میں آپ دوبارہ تصریف لائیں گے اور حضور کے دین کی خدمت کریں گے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ اور اہلِ کتاب میں سے جو بھی ہوگا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ کے وسال سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام بہ ضرور بہ ضرور ایمان لائے گا وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اس وقت جتنے یہودی یعیسائی ہوں گے سب عیسیٰ علیہ السلام بہ ایمان لائیں گے اور جو ایمان نہیں لائے گا آپ اسے قتل کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اعلانِ نبوت نہیں کریں گے اپنی شریعت پیش نہیں کریں گے بلکہ حضور کا امتی بن کر حضور کے دین کا خادم بن کر آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اسلام یہودیت عیسائیت سب کو عیسیٰ علیہ السلام مٹا دیں گے سلیبوں کو توڑ دیں گے خنزیروں کو آپ قتل کر دیں گے ویوم القیامت اور قیامت کے دن یکونو علیہم شہیدہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گے اور آپ گواہ ہی دیں گے کہ میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی فَبِ ظُلْمِ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ بہت ساری وہ پاقیزہ چیزیں جو یہودیوں کے لیے پہلے حلال کی گئیں تھی ان کے ظلم اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دیں اونٹ کا گوشت اونٹنی کا دودھ یہودیوں پر حرام تھا یہاں یہودیوں سے مراد توریت کے ماننے والے ہیں انہوں نے جب گناہ کیے تو سزا کے طور پر کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دیں اسی طرح ہر وہ جانور ان پر حرام تھا کہ جس کے پاؤں میں کھر نہ ہو جس جانور کے پاؤں میں کھر نہ ہو وہ جانور ان پر حرام تھا اور کھر والے جانور مثل بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے بیل ہے کھر والے جانور کی بھی چربی صرف تین چربیاں جائز تھی باقی پوری چربیاں حرام تھیں وہ چربی جو پیچ پر ہو وہ چربی جو آتوں سے ملی ہوئی ہو وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو یہ تین چربیاں ان کے لئے حلال تھیں باقی تمام چربیاں ان پر حرام دیں تمام قسم کے پرندے کھانا یہودیوں پر حرام کیے گئے تو طوریت کی ماننے والوں پر یہ جو حرمت آئی ان کے گناہوں کی سزا میں آئے کہ حلال چیزیں اللہ نے سزا کے طور پر ان کے لئے حرام کر دیں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِغَا ان کے ظلم کی وجہ سے بھی یہ حلال چیزیں حرام کی گئیں اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت رکا کرتے تھے وَأَخْدِهِمُ الرِّبَا اور اس وجہ سے بھی ان پر تباہی آئی کہ وہ ربا سود لیا کرتے تھے وَقَدْ نُوْهُ عَنْهُ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تو پتہ چلا جس طرح سود ہمارے یہاں حرام ہیں عیسائیت اور یہودیت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں تو توریت اور انجیل میں بھی سود کا لینا دینا حرام کیا گیا تو جس طرح یہودی توریت سے دور ہو گئے اور بہت بڑے سود خور بن گئے اسی طرح انجیل کے ماننے والے عیسائی بھی سود خور بن گئے اور اسی طرح مسلمانوں کا عالم ہے کہ مسلمان کا ہر ملک اور ہر فرد آج سود کی لعنت میں گریفتار ہوتا جا رہا ہے وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور اس وجہ سے بھی ان پر لعنتیں آئیں کہ یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے تو یہ یہودیوں کی حرکتیں تھیں اور آج مسلمان بھی اس حرکت میں ملوث ہیں کہ ناجائز طریقے سے مسلمانوں کی مالوں پر قبضہ کر لینا نقصان پہنچا دینا ملاوٹ کرنا جھوٹ بولنا فراڈ کرنا یہ عام ہے ملوonde جو ہوتای موسیقی